بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا جو میند سلوگن ہے وہ ہے تبدیلی اب کسی اور شعبے میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی یہ تو ایک دوسری بحث ہے جس کو ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں لیکن ایک تبدیلی جو عمران خان کی مخالفت میں آ رہی ہے اور جس کا میں اس ویڈیو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عمران خان کی مخالفت میں ایسے ایسے عجوبے جنم لے رہے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھلا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اسلام پسند مولانا اور سیکلر لبرلز بھی کبھی اکٹھے ہوں گے لیکن یہ عجوبہ بھی ہوا اس ملک میں جب ماروی سرمت جیسی مادر پدر آزاد عورت مولانا فضل الرحمن کے پہلوں میں بیٹھی ہوتی ہے بھارت نواز ایک صحافی ہے امتیاز عالم وہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں جو سفما نامی ایک تنظیم ہے وہ چلاتے ہیں جس کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر نواز شریف نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کا کلچر ایک ہے جس خدا کی آپ پوجا کرتے ہیں اسی کی ہم کرتے ہیں بس درمیان میں ایک بارڈر کی لکیر آ گئی ہے خیر کہنے کا مقصد جی ہے کہ آگ اور پانی اکٹھے ہو رہے ہیں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں عمران خان کی مخالفت میں مولانا فضل الرحمن سہون شریف سندھ میں حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے پہنچ گئے اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے ناظرین کرام مزار کے سجادہ نشین نے فضل الرحمن کو سندھی اجرک پہنائی اور فضل الرحمن نے مزار پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی اور فاتحہ بھی پڑھی اور دعا بھی مانگی اب میں اس عمل کو منافقت کہوں تبدیلی کہوں یا یوٹرن کہوں یا کیا کہوں کہ فضل الرحمن کا جس مکتبہ فکر سے تعلق ہے اس کی تو بنیاد ہی یہی ہے کہ اس مکتبہ فکر سے وابستہ علماء کرام نے لوگوں کو اولیاء کرام کے مزاروں پر جانے سے منع کیا ہے اور وہ اکثر اپنی تقریروں میں منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مزارات شرک اور بدت کے اڑے ہیں حالیہ چند برسوں پر اگر آپ نظر دوڑائیں کہ کس طرح ان مزارات کو نشانہ بنایا گیا اسی لال شاہباز کلندر کے مزار پر جہاں فضل الرحمن اب حاضری دینے کے لیے پہنچے ہیں ایک خودکش حملہ ہوا تھے جس میں کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے تھے داتا صاحب کے مزار پر لاہور میں حملہ ہوا ڈیرہ خازی خان میں سخی سرور کے مزار پر حملہ ہوا پاک پتن میں بابا فرید کے مزار پر حملہ ہوا اور بھی مزارات پر حملے ہوئے جن میں سیکڑوں لوگ ان حملوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے تو ان حملوں کے پیچھے کون سی سوچکار فرما تھی یہی نہ کہ یہ مزارات شرک کے اڈے ہیں اور خودکش حملہ آوروں نے ان کے بقول ان شرک کے اڈوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور جو خودکش حملہ آور تھے اور جس مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا وہ آپ سب بہو بھی جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ساری عمر ہم اس مکتبہ فکر کے علماء اکرام سے سنتے آئے ہیں تقریروں میں کہ مزارات پر نہیں جانا چاہیے یہ شرک اور بدت کے اڈے ہیں مجھے ایک لڑکے نے بتایا کہ وہ پہلے دیوبندی مکتبہ فکر کے مدرسے میں زیر تعلیم تھا اب وہ اس مکتبہ فکر کو چھوڑ چکا ہے اور دوسرے مکتبہ فکر میں زیر تعلیم ہے تو جب وہ وہاں زیر تعلیم تھا تو جب اس نے بزرگان دین کے خلاف اپنے استاد کے موں سے غلط الفاظ سنے تو اس نے اس مدرسے میں پڑھنے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ اس کے استاد نے اسے اور دوسرے طالب علموں کو کہا کہ فلا مزار پر جاؤ اور قبر کے اوبر جو چادریں چڑھی ہوئی ہیں وہ اٹھا کر لے اور ان کے کچھے بنا کر جو ہے وہ نہاؤ تو یہ ان مدارس میں ناپختہ ذہنوں کو ناپختہ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اب انہی مدارس کے نمائندہ سیاسی رہنما مولانا فضل الرحمن حضرت لال شعباز کلندر کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں چادر چڑھاتے ہیں دعا مانگتے ہیں تو ناظرین کرام یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے یہ تانے دیتے ہیں عمران خان کو یوٹرن کے لیکن یہ کیا ہے آپ ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کرو ہم اگر ارض کریں گے تو شکایت ہوں گی آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ